نون لیگ کی پرانی روش برقرار عدلیہ پر دباؤ جالنے کے سابقہ حربیں استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا نواز شریف کا کہنا ہے فازل بینچ کا فیصلہ خلاف آنے پر نون لیگ سڑکوں پر نکلے گی جارہانہ بیانیہ اپنائے گی جارہانہ بیانیہ کو مریم نواز لیڈ کریں گی اس بینچ سے انصاف کی امید نہیں ہے پارٹی کل فل بینچ کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرے بڑے سیاسی دن پر بڑے چینل کی سب سے بڑی ٹرانس میشن بول نیوز نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے ٹرینڈنگ میں سر فہرست سوشل میڈیا پر بھیچا گیا ہر خبر سب سے پہلے ناظرین تک پہنچائی بریکنگ نیوز میں پہلی پوزیشن برقرار رکھی سینئر سیاستدانوں کا بہترین کورج پر اظہار تشکر سٹاف لیول مہائدے کا مطلب ہے آئی ایم ایف مطمئن ہے قائم مقام گورن سٹیٹ بینک مرتضی سید حکومت کے گنگانے لگے کہا کہ مہائدے کے بعد بوٹ سے منظوری ہو جاتی ہے پولیسیاں درست سمت میں ہیں دوست ممالک سے فاننسنگ کی بات ہو رہی ہے آئل فاننسنگ بھی ہو جائے گی آئندہ بارہ ماہ میں جن ممالک کے پاس آئی ایم ایف پروگرام ہوگا وہ بچے رہیں گے ملک بھر میں کرونا کے وار مزید تین افراد جان بہاق مزید پانچ سو بتیس نئے کیسز ریجسٹر قومی ادارہ صحت کے مطابق مضبط کیسز کی شرح دو اشاریہ سات چار فیصد رہی پاکستان کے خلاف دوسرا ٹیسٹ آئی لینجز کی ٹاؤنس جیت کر بلے بازی جاری کھانے کے وقفے تک دو وکٹوں کے نقصان پر چھانوے رنز بنا لیے فرنینڈو پچاس رنز بنا کر آؤٹ پاکستانی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ازر علی اور شاہین شاہ فریدی کی جگہ فواد عالم اور نوان علی سکوارٹ کا حصہ بن گئے ورلڈ ایتلیٹکس چیمپینشپ جیولن تھرو فائنل پاکستان کے ارشد ندیم پہلی تھرو مس کر گئے گول میڈل جیتنے کا خواب پورا نہ ہو سکا ارشد ندیم تیسری باری میں 82.05 میٹر تھرو کر کے سرخرو بھارت کے نیرد چوپڑا نے سب سے لمبی 86.07 میٹر تھرو کی خوشبوں کے شہر پیرس میں خوبرو حسیناؤں کے جلوے دنیا کے چار نامور ڈیزائنرز نے اپنے منفرد ڈیزائن پیش کیے مارڈلز نے ملبوسات زیبتن کر کے ریم پر واک کی تو حاضرین پلکیں نہ جھپکا سکے پانچ ہزار سال کی قید کے بعد رہائی پانے والے دیوتا کو نئی طاقتیں مل گئی طاقتور دیوتا کیا دنیا میں انصاف کر پائے گا فلم بلیک ایڈم کا نیا ٹویلر جاری کر دیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے